اور اب دیکھئے یوپی کی راجدھانی لکھناو کا حال کورونا نے لکھناو کو کھوکلا کر کے رکھ دیا ہے لکھناو میں کورونا مریضوں کو بچانی کے لیے قدم قدم پر سنگھرش کرنا پڑ رہا ہے شیری زبا کے شہر لکھناو خون کے آنسور ہو رہا ہے وہاں سے لکھا کہ کہاں جائے پبلک جائے تو کہاں جائے جس شامیں عوض کے چرچے ہر زبان پر ہوتے تھے آج شام ہوتے ہی اسی عوض میں چتاؤں کے دھوے امیدوں کی شام کو بے وقت ڈوبنے پر مجبور کر رہے ہیں لکھناو کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اسپطال کے ایک بیڈ، آکسیجن کے ایک سلنڈر، دوائی کی ایک جوز ایک ایمبولنس تک سنگھرش کر کے جب زندگی دم توڑتی ہے تو شمشان میں چتا کے لیے جدو زہد کرنا پڑتا ہے کوویٹ کنٹرول سینٹر کے باہر دن بھر لوگ اپنوں کو اسپطال میں ایک بیڈ دلوانے کے لیے جوچتے رہتے ہیں لیکن ہاتھ آتی ہے تو بس ناکامی لکھناو میں انٹیگریٹڈ کوویٹ کنٹرول کے باہر ہمیں ایسی ہی درد کی انتہاں کے تصویر نظر آئی جہاں ایک بزرگ کار میں چار سے پانچ گھنٹے سے تڑپ رہی ہے لیکن اسپطال میں داخلہ نہیں ہو پا رہا ہے جو اس گاڑی میں پچھلے پانچ گھنٹے سے لیٹی ہوئی ہیں کورونا کی پیشنٹ ہیں اور ان کو بھرتی کرانے کے لیے جو آپچاریتائیں ہوتی ہیں وہ پچھلے چار پانچ گھنٹے سے پوری نہیں ہو پا رہی ہیں آپچاریتاؤں میں یا تو سی ایم او پتر لکھیں اسپطال کو کہ ان کو بھرتی کیا جائے یا ڈی ایم لکھیں اس پتر کو اب سی ایم او یا ڈی ایم لکھ کر دیں گے تو داخلہ ہوگا جب تک آپ سانسوں کے لیے تڑکتے رہے اور ایسی ہی سانسوں کے انتظام کے لیے لوگ امیدوں کا سیلنڈر لیے دن دن بھر لائن میں لگے رہے ہیں لوگوں کی بھیڑ کو کابو کرنے کے لیے پولیس کے پیناتی بھی کرنی پڑتی ہے لیکن کیا کرے اپنوں کے زندگی کے لیے جد و زہد کم نہیں ہوتی لکناؤں میں کورونا بھائی آوہ روپ لے چکا ہے روزانہ سیکڑوں گھروں میں ماتم کا اٹیک ہوتا ہے چیتائیں لگاتار جل رہی ہیں اور کئی گھروں کے چراغ بچ رہی ہیں لیکن امید نہیں نظر آ رہی اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں اپنا بہت 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 خیال رکھئے کورونا میں لوگوں کو اسپطال سے لے کر دوائی تک کلے جوجنا پڑ رہا ہے دیش کی آرکھک رازدھانی میں بھی لوگ لائف سیونگ دوائیوں کے لیے دردر بھٹک رہے ہیں کورونا کا ستم ایسا ہے کہ لوگوں کو زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی سنگھرش کرنا پڑ رہا ہے اور دیش کی آرکھک رازدھانی ممبائی بھی اس درد سے اچھوٹی نہیں ہے کورونا مریضوں پہ اسپطال نصیب ہو رہا ہے تو جان بچانے والی دوائیوں کے لیے دردر کی ٹھوکر کھانی پڑ رہی ہے ممبائی میں ہمارے سموادات آگ نتیونجے سنگھ کو ایسے ہی رتن اور انکت ملے رتن اپنے پریجن کے لیے ٹوسیلی زماب تو انکت ریمڈ سیور کے لیے تین چار دنوں سے پریشان گھوم رہے ہیں ہر جگہ پہ پورے ممبائی میں پورے تھانے میں ہر ڈسٹیبیوٹر سے ہر میڈیکل ریٹریلر سے ہر کمپنی سے کہ یہاں تک ہم لوگ نے میل وغیرہ ڈال کے پر یہ دوائی ہمیں کہیں بھی پراب نہیں ہو رہی ہے ہر ممبائی کے کلینک میں ہسپٹال میں پتہ لگا دیا یہ سنگھش اسپٹال سے شمشان تک جاری ہے ممبائی کے چیمبور شمشان میں تو چتائے تھنڈ ہی نہیں ہو رہی ہے چیمبور شمشان گھاٹ کے کرمچاری انت بتاتے ہیں کی روزانہ 8 سے 10 کورونا مریضوں کے شب جلائے جا رہی ہے ممبائی میں کورونا کے آکڑوں سے میڈیکل ویوستہ چرمرا گئی ہے ممبائی میں کل 156 اسپٹال کورونا مریضوں کے لیے سرکشت کیے گئے ہیں جن میں 20,630 بیڑھ ہیں وہی کورونا آکڑوں کی بات کریں تو ممبائی میں 24 گھنٹے میں 7,389 ماملے سامنے آئے ہیں جبکہ 57 لوگوں کی موت ہوئی ہے کورونا کی روزانہ اسی رفتار نے میڈیکل سوگدھاؤں کو دھوست کر دیا ہے نہ پاوندی ہو نہ کوئی حد ہو ہو تو بس خود بنائی سرحد ہو یہ مہم ہے پرتوں میں چھپے ہر سچ کے تلاش کی سیاست پر رکھی پہنی نظر اور آنکھ کی خبروں کے دنیا میں ایک ذمہ دار آواز کی جرم اور ظلم کے خلاف ہر بیبس کے لیے انصاف کی جب کوئی حد نہیں انسانیت کے لیے جذبات کی جب کوئی حد نہیں خوشیوں اور خواب کی تب کوئی حد کیوں ہو نئے نظرگی اور بدلاؤ کی توڑ کے حدوں کے تالے نئے سپنوں کو پالے باندھے سب کو ایک دھاگے آپ کو رکھے آگے ABP News موسیقا